اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں انسانوں کا مقام بہت بڑا ہے اور انسانوں میں بھی سب سے معزز اور برتر مقام رکھنے والا انسان وہ ہے جو تقویٰ والا ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے بائزت وہ ہے جو سب سے زیادہ درنے والا ہے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آئیے رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں جنس اچھی لوگ کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا ان میں ایک ناخن بھی ہے نمبر ایک ناخن نمبر دو بال نمبر تین خون نمبر چار کرسوف یہ کرسوف ہوتا ہے حائز کا کبڑ نمبر پانچ دانک نمبر چھے خلال اور نمبر ساتھ ہے وہ چمڑا جو ختم کرتے ہیں وہ چمڑا زائد کاتا جاتا ہے اس کو بھی دفن کرنا ہے یہ ساتھ چیزیں ہیں جن کے دفن کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو دفن کرنا ضروری قرار دیا ہے بات کرنے سے پہلے آئیے وجہ جان لیتے ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ناخن اور بال کو کٹ کرنے کے بعد پھینکے نہیں بلکہ دفن کر دیں صاحب کا کہنا ہے کہ انسان محترم ہے عظمت والا ہے اس لیے اس سے جڑی تمام کی تمام چیزیں محترم اور باعثی تقریم ہیں اس لیے ناخن بال کھون دانت وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کا ذکر صاحب نے کیا ہے سب کو ان تمام چیزوں کو دفن کرنا ضروری ہے فیتنا ٹھیک نہیں ہے ناظرین انسان محترم ہے عظمت والا ضرور ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ولقد کرمنا بنی آدم یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا ہے باعثی تقریم عظمت والا ہے انسان اور انسانوں کو بہت سے چیزوں پر فضیلت بھی دے رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس سے جڑی تمام کی تمام چیزیں بھی محترم باعثی تقریم ہے لیکن کٹے ہوئے بال ناکون بہے ہوئے کون کا ایسا احترام کہ اس کو دفن کرنا ضروری قرار دینا یہ تو زیادتی ہے لوگوں کو مشکت میں ڈالنا ہے ہاں اگر کوئی شخص دفن کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پر اسے دفن کرنا ضروری قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے کٹے ہوئے بال اور ناکون کو دفن کرنے کی سلسلے میں پوچھا تو آپ نے کہا دفن کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی دفن نہیں کرتا ہے تو وہ گونے گار نہیں ہوگا دفن کرنا ضروری نہیں ہے دفن کرے یا پھینک دے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب آئیے اس حدیث کی بات کرتے ہیں جو صاحب نے دلیل کے طور پر دی ہے ناظرین آپ ویڈیو یہاں پر واپس سے دیکھ لیں جن اچھی لوگ کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا ان میں ایک ناخن بھی ہے نمبر ایک ناخن نمبر دو بال نمبر تین خون نمبر چار کرسوف یہ کرسوف ہوتا ہے حریص کا کبڑ نمبر پانچ دانت نمبر چھے خلال اور نمبر ساتھ ہے وہ چمڑا جو ختم کرتے ہیں وقت چمڑا زائد کاتا جاتا ہے اس کو بھی دفن کرنا تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جن کے دفن کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے دیکھا ناظرین آپ نے ہم نے تحقیق کی تو ہمیں یہ حدیث ملی موجم القبیر لطبرانی اور شعب الایمان میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے کمزور ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منصوب کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ سندن یہ روایت ضعیف ہے شیخ علبالی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف الجامع حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچیس اور سلسلہ تلہ حدیث زعیفہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترسٹھ میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے قابل استدلال نہیں ہے اسی طرح کی ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکھون اور بال کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ روایت ضعیف ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ تلہ حدیث زعیفہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاون کے تحت کہا کہ اس کی سند یہ جو روایت یہاں پیش کی جا رہی ہے اس روایت کی سند میں تین علتیں موجود ہیں یعنی تین کمیاں موجود ہیں علت نمبر ایک یعنی خرابی نمبر کمی نمبر ایک اس سند میں انکیتا ہے اس میں ایک راوی عبدالجبار بن وائل جن کی اپنے والد سے سیما نہیں ہے یعنی اپنے والد سے انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں ہے جس کا ذکر صاحب نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے دوسری علت یعنی دوسری کمی اس سند میں قیس بن ربی ایک راوی ہے جو سوے حبز کا شکار تھے وہ باتیں بھول جایا کرتے تھے اس لیے بھی یہ روایت ضعیف ہے تیسری علت یعنی تیسری کمی اس سند میں ایک راوی محمد بن حسن ابن زبیر الاسدی جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے اس لیے بھی یہ روایت ضعیف ہے قابل استدلال نہیں ہے تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کٹے ہوئے بال اور ناکن کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے فیکنے کی جگہ پر فیکا جا سکتا ہے اور جو لوگ دفن کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب ضعیف اور موضوع ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ دفن کرنے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے ناظرین اس ویڈیو کو اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب نے جو کٹے ہوئے بال اور ناکن کو دفن کرنے والی بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث ضعیف ہے جو قابل حجت نہیں ہے اس لیے یہ بات نہیں لی جا سکتی ہے ناظرین کٹے ہوئے بال اور ناکن کو دفن کرنا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے اگر کسی نے کٹے ہوئے بال اور ناکن فیک دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ فیکنے میں کوئی حرج نہیں ہے ناظرین یہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں آپ کا کمنٹ ہماری اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ دینی بیداری لانے کے لیے اپنے دوستوں میں فیملی میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہاں آپ بھی کسی دینی ویڈیوز یا میسیجز کی جانچ پر تال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لنک بھیج کر کے بتا سکتے ہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں موسیقی